بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 میں وہ جس کے قدم دو شیخ مصطفیٰ پہ آئے تھے دو شیخ مصطفیٰ پہ علی سوال ہوئے تھے چلیئے ایک اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک چلا جاؤں علی رسول کے کانوں پہ سوال ہوگے بطور کو گرا رہے اس کے پر اکس کیوں نہیں ہو ایسا ہو سکتا تھا یا نہیں ہو سکتا تھا کہ علی نیچے وجود رہتے رسول علی کے کانوں پہ سوال ہوگے سلامت رہیے جنہوں نے سا ہلایا کہ نہیں ہو سکتا تھا درست ہلایا کیوں؟ اس لیے ہی کہ رسالت بلایت کا بوجھ اٹھا سکتی ہے بلایت رسول کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی اب ہم سے نہ کہا رہے گے علی کو نبی سے پڑھا دیتے ہیں ہم تو کہہ رہے ہیں کہ نبی سے علی بہت چھوٹا ہے لیکن سالی کائنات سے بہت بہت ہے سب سے پہتا تھا خدا کا خدا کے بعد رسول رسول کائنات سے بڑا ہے اور اللہ سے چھوٹا ہے کوئی ممالکہ نہیں ہے نا ملا تشبیح اللہ سے چھوٹا ہے کائنات سے بڑا اسی طرح علی رسول سے چھوٹے کائنات سے بڑے زمانہ کہتا ہے خدا کا خدا ہم جاری سے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا اتنا ہی فرق ہے بندوں میں اور علی میں جتنا رسول میں اور عام مخلوق میں ہے اور اتنا ہی چھوٹا ہے علی محمد سے جتنا محمد خدا سے چھوٹا ہے یہ منزلت دیکھتے آئیے گا کہ علی رسول کے بعد علی قائنات سے سب سے بڑا ہے علی رسول کے قانو پہ ہیں بدوں کو پیرا رہے ہیں دوش مصطفیٰ پہ سوار ہوئے خود علی عبیس کا تذکرہ جیانال عزی اللہ علیہ وسلم میں ایک مثال دیکھتا ہوں اور اس کے بعد جب لکھا کے بڑا دوں کسی کے چھوٹے پہ پڑھا پڑھنا کیسی اگر پڑھا ہے غیر اکرام کی ہے یا نہیں میں جس تمام باہر جوٹے پڑھے ہوئے میں آپ چھوٹے کو مصددے کیسی یہ نام ناصف نہ کرتا ہے کیوں اس کے چھوٹے کو کیوں مصددہ زندگی میں جوابہ یام سے اٹھیں تو تحریف کا تغازہ یہ ہے کہ دوشلوں کے چھوٹے نہ مصدے جائیں تحریف کی ایک حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کبھی کسی نے ایسا صحابی دیکھا جس نے میرے نبی کی نالین پہ قدم رکھے ہو آپ آج لئے نالین مصطفیٰ پہ کبھی کسی صحابی نے قدم رکھے ہو اور نالین مصطفیٰ کی جاکے ہیں کہ توصیق محمد کی ربایاں کہاں تک ناچیز کا ادراک تو پہنچا ہے جہاں تک جبریل کے پر جلنے کا انکام ہو جہاں تک نالین محمد کی رسائی لباہا تھا 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 جس کی نالین محمد کی رسائی لباہا تھا تو کوئی ایسا صحابی نے پھٹی تھے پھٹی کتاب اللہ علیہ کیے جھنڈے لیلتے کہ کبھی کسی صحابی نے میرے نبی کی نالین پہ قدم رکھاؤ اس لئے کہ صحابی تھے مقام مصطفیٰ سے آجنا تھے صحابی وہ ہوتا ہے جو نبی کی نالین تک پہ قدم نہیں رکھ سکتا یہی تو مطلعہ ہے جو رسول کی نالین پہ قدم نہ رکھ سکے اسے صحابی کہتے ہیں اور جو روش محمد پہ سار ہو اسے رجی کہتے ہیں صحابی نالین مصطفیٰ پہ قدم نہیں کر سکتا حدیدوش مصطفیٰ پہ سار ہو تو ممبر پہ آجنا نے کہا میرے قدم تو دوش ہے مصطفیٰ پڑھے تھے علی حق کے ساتھ حق علی کے ساتھ علی قرآن کے ساتھ قرآن علی کے ساتھ اچھا قرآن کی شبک کیا تھی کہ اگر پہاڑ پہ نازل ہوتا وہ چھوک کا بس واقعی ہے نا اگر پہاڑ پہ نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں میرے مولا کا یہ فرمان مجھو ہے علی نے فرمایا کہ اگر پہاڑ بھی مجھ سے محبت کرتے تو ریزہ ریزہ ہو جاتے پہاڑ مجھ سے محبت کرتے تو ریزہ ریزہ ہو جاتے وقت کیا اسے والا سمجھاتا یعنی میرے محبت اتنی آسان بھی نہیں میری محبت کے لیے سوری پہ چڑھنا پڑتا ہے میری محبت کے لیے سینے پہ گولی آنکھانی پڑتی ہے میری محبت کے لیے فطرے چھتے پڑتے ہیں میری محبت کے لیے اللہ کی عبادت کرنی پڑتی ہے میری محبت کے لیے حرام سے بچنا پڑتا ہے میری محبت کے لیے حرام جان دینا پڑتا ہے میری محبت کے لیے نام سے پڑھنی پڑتی ہے میری محبت کے لیے روزے رکھنے پڑتے ہیں میری محبت کے لیے حج کرنا پڑتا ہے میری محبت کے لیے زہاد دینی پڑتی ہے میری محبت کے لیے خونس دینا پڑتا ہے میری محبت کے لیے عمر بل بارود کرنا پڑتا ہے میری محبت کے لیے محبت یہ ہے کہ جو قریب کرتی ہے ایک محبت اور بھی ہے جس محبت نے حلاق کیا میری بات نہیں ہے مولا بھی اس کا فرمان ہے مولا بھی فرمان ہے مولا بھی فرمان ہے مولا بھی فرمان ہے خالہ افیعہ رچولان میرے بارے میں دو طرح کی گروہ حلاق بجائے گے محب و ظالم و مبغ سلقا ایک وہ محبت رکھنے مانا جو محبت میں آگے بڑھ گیا اب وہ کون سی ہاتھ ہے جو آگے بڑھ جاتی ہے وہ ایکسپلیٹ کریں گے مختصر اور ایک وہ بھوکت رکھنے مانا جو پیچھے رہ گیا ایک محبت رکھنے مانا جو پیچھے رہ گیا ایک محبت رکھنے مانا جو آگے بڑھ گیا وہاں لفظ ایسے ہے نا جو تاریخ کے اندر موجود ہے جن لفظوں کو بیان کرنا چاہیے لیکن معاشرے میں ان کا استعمال ایسا ہوا کہ ذہن کسی اور طرح تبابل کر جاتا ہے لیکن میں اس بات کو کھوڑے بغیر آگے نہیں جانا چاہتا کہ کہیں نہ کہیں اپنی قوم سے اس بات کو کھوڑے بغیر آگے جانا ایک محبت رکھنے والا جو پیچھے رہ گیا جو علی کے مقام سے آگے بڑھ جائے اسے خالی کہتے ہیں اور جو علی سے بغز رکھ کے پیچھے رہے اسے مقصر کہتے ہیں لیکن دونوں الفاظ میری قوم نے بے قانع استعمال کیے آپس میں لڑنے کے لئے اسے مقصر نہیں ہے آپس میں لڑنے کے لئے یہ احساس نہیں ہے میں بھردے میں لڑکے 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 ہیں آپس میں لڑکے کے لئے یہ احساس نہیں ہے جس نے پڑھ دیا اللہ اجہ آئی جارتا محمد علی 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 اللہ وہ مقصر نہیں ہے اور جس کا عقیدہ یہ ہے کہ علی اللہ کا پندہ ہے لیکن ایسا پندہ جو تم تو جیسا نہیں ہوا نہیں ہے جس کا عقیدہ یہ ہے کہ جو دیتا ہے ان کے صدقے دیتا ہے جس کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ آجی مدد ہمارا ایمان ہے ایک مقصر ہے وہ کانی نہیں یہ ہوا کیا ہے لگایا ہے ہمیں جو قوم کو لفتوں کے بعد میں یہ مسئلہ کن ہے یہ علماء کی بات ہے علماء تعیر کریں گے کہ مقصر کون ہے اور ہکانی کون ہے یہ عام کے کرنے کی بات نہیں کہ فلا مقصر ہے فلا مقصر ہے ساتھ چھوڑ تو نہیں ہے میرا یہ عام کے کرنے کی بات نہیں یہ فلا مقصر ہے فلا مقصر ہے جس نے پڑھا تھا محمد رسول اللہ علیہ 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 کون ساتھیتہ ہے مہارا کوئی نیا آمیتہ نہیں بنا کوئی عامیتہ جو مائی بودی میں دیتی تھی کیا عرصیہ کا یہ عامیتہ نہیں کہ اللہ ایک ہے ایسا ہے یا نہیں ہے پجتن پانچ ہیں امام بارہ ہیں مظہوم چودہ ہیں وہ علیہ کا سیہہ ہے اور اگر کوئی علی کو اللہ بتایا اسے چھوٹا ہوتا گن کرنا سمجھنا اس کی بانجتال کیتن ہے بانجتال کیتن ہے بانجتال کیتن ہے اگر علی کو اللہ بتایا تو بانجتال پر ایک خان ہوا یا نہیں ہوا اور جو علی کو اللہ بتائے اسے بانجتال کیتن ہے مالا ہلائی ہمیں اپنا بنائے وہ اس کے پریمام ہی آنا رہ جاتے ہیں مالا ہلائی ماسوم ہی تیرہ رہ جاتے ہیں یہی اقیدہ جو بہتے ہیں جنہان گھونے کے بازی میں یہاں لائے پندتن پانچ وارہ سنچودہ جس کا یہ اقیدہ ہو وہ نہ خالی ہے نہ مقصر ہے آپ کا ہی کوئی بات ہو تو علماء اس کی تصدیق کرنے کے لئے وجود ہے لیکن یہ بحث عام میں کرنے کے لئے کہ تُو آلی ہے تُو آلی ہے تُو مقصر ہے تُو مقصر ہے پشمن تمہیں اپنی کشیہ انہیں کی حصیت سے دیکھا وہ جب گوزی سینے پر مانتا ہے تو کچھ کے نہیں مانتا کہ تُو کون ہے وہ کہتا ہے یہ علی رانت ہے وہ اس لئے مانتا ہے ہم نے اس لئے مانتا ہے نہ کرو اس پہ خدا کرو چون ہم ہیں ہی خوڑے سے امام بانکا لینا ہوتے جا رہے ہیں مسجدے لینا ہوتے جا رہی ہیں مجھے سے لینا ہوتے جا رہی ہیں طبر رکھان سے لینا ہوتے جا رہے ہیں شفیح طرح جنار نہیں ہوتے جا رہی ہیں انہم پاس کا لینا ہوتے جا رہے ہیں کیوں؟ ایسا نہیں ہونے چاہتے کوئی بلوک کا سرکی پہسے فضوط سے لگ کرو چھوڑ لو ان باتوں کو یہ علماء کرنے کی باتیں رہے ہیں پڑھنم کو دے دعوتوں میں کر رہے ہیں آپ کا کام ہے کہ ہرشیہ کو گلے لگاؤ وہ لوتوں قصر کی بہتر کوئی نقص بھی ہو میں نے ممکنے کوئی یہ کہہ رہا ہوں آہا وہ صلا بندہ تھوڑا آپ کی لے کا مطلب بھیلا ہے تو میں اس سے کیوں ملوں ہاں دشمنوں سے مل لیتے ہو ہاں اپنا کبھان کا جو درے پھون کے لے ملائے ہو کیا کیسے مل لیتے ہو وہ دھریجے بھی کر لیتے ہو بینیاں دے بھی لیتے ہو دے بھی لیتے ہو بینہ مالے سے بھلتے ہو یہ تو بگڑے گی جاتا ہے تو شخصوں سے ان سے ہی جب لیتے ہیں دشمنوں سے مرالیاں نہیں تو اسی کو اصلاف مانتے ہی نہیں ہے یہ تو ماند رہا ہے بچھا لیکن اگر کوئی نقص ہے کہ آپ نے اپیر بھائی تو بھی احیر کو مانتا ہے میں بھی احیر کو مانتا ہے پاپا تھوڑی بات کر لیتے ہیں اور پاپا تھوڑی یہ کرنے کے لیے سیسے یہ لکھا بھلو و قصر کی بہت سے بھلو سے بھلو سے بھلو ہمارے بھلت کا طرح سرسلامہ بلند کرو اچھا یہ بھی ان بھی والی ہے تھوڑے سے بھلائے پڑے جائے تھا تو بھا جانتا کالانا یہ کیا کر دیا یہ بھی بھلو ہو گیا یہ نبی ہے وہی پہ آکار یہ نہیں بھلو و قصر کی بہت سے بھلو سے بھلو ہمارے بھلت کا ذرا سرسلامہ بلند کرو خدا کو چشمیں تائیل سے دیکھ رہے پانو علی کا قدر کا گھٹاو خدا کو لند کرو خدا کو سمجھو ہم نے توہی لگی نہیں سمجھی میں جو لکھوں توہی کی اطلاق لیے یہی کافی ہے کہ محمد اور علی کا جو خالق ہے جس نے پرسول کو بنایا جس نے علی کو بنایا وہ تو نہیں بنینا محمد اور علی خدا نے بنایا نا تو جو اس خلاب چھکتے نہ سبھائے جسے علی چھک رہا ہے سبان کسی کا کام کرنے والا ہونا اور اس کا پاکہ کھڑا ہو جائے مصدر کسی کے ساتھ کوئی خنشی ہوئی ڈیوے پہ کسی مصدر جگہ پہ چودری صاحب کا چودری صاحب پیٹھے گئے اور محمد رکھتا ویسے نام دیا نا مصدر کسی کے ساتھ کو یہ خنشی ہوئی اب وہ تنسازہ ہے سید کا یا چودری صاحب کا سید کی نہیں ہوں سید صاحب یا سید صاحب کا وہ تنسازہ ہے ایک محصر ایسی تھی جہاں اس کا مالک وہ چودری صاحب کھڑا ہوئے جس کی بندے کی تعلیم ہے اور مچھی تاہر پہ تاہر رکھ کے بیٹھا ہاتھ بندہ ہے جو تھی ہماری جائیں ہاں نہیں ماری جائیں کہ جب تیرا آقا کھڑا اللہ کو تو بھی کھا دیں تیرا آقی سجر میں اٹھتے انہوں سجدے دھتا تھا تو سویا دھتا تھا سر سجدے میں رکھے انہوں کو چھوک چھوک کے چھتا یہ بہنے پولائی کیسا ہے بھائی دوشش کر دی جائیں خان کو آقا حلی کو مان رہے ہیں تو ایسے کہ پہاڑ بھی انہی سے محبت کر دے تو ریزہ ملتا ہو جاتی ہے ہمیں تو ہی نہیں پہنچائیں یقین کہا یہ پرلو کو اللہ حوتبر کا نہیں پتا میں پھر میں جاری سے کہہ رہا میں پھر پہ کہہ رہا میں پھر ایک اور کہہ رہا پھر لوگو اللہ حوتبر کا ہی نہیں پتا محبوب کے دور پہ بھی ہوا تھا ایک شخص نے کہا اللہ حوتبر مولا نے فرمایا جانتا ہے اس کا معنی کیا ہے وہ نے فرمایا اللہ حوتبر من قل شاید اللہ ہر چیز سے بڑا ہے فرمایا یہ مدد نہیں ہر چیز سے بڑا ہے بلکہ اللہ اس سے بلند ہے کہ اس کی توصیب کی جائے اس سے بلند ہے کہ اس کی توصیب کی جائے یعنی کوئی اس کی توصیب کر نہیں نہیں سکتا یہی مطلب ارحم الناہرین کا ہے یعنی احسر الخالقین کا یہی مطلب ہے کہ خالق بغت اور بغت ایک ہے خدا وقت حدار خدا بھی نہاں کوئی اور خالق نہیں ہے لیکن جانت لگ کہ خدا بہترین خالقی ہیں یعنی وہ ہی خالق ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی اور ہے جن کی نسبت یہ بہترین خالق ہے نہیں وہ ہی وہ خالق ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی اور بھی ہے جن سے یہ بڑا ہے اللہ اکبر اس چیز سے بلند ہے جو اس کی سنامی رہا ہے اس چیز سے معاملہ ہے یہ خاصت توہید ہے جو تمامے میں یہ نہیں سمجھا خاصت توہید ہے اگر توہید سمجھ میں آ جائے گا تو پھر بنایت کے انسان کو شک نہیں ہوتا معصومین کے فضائم کے شک نہیں ہوتا جو اس امام سعید علیہ السلام کو سلام سے ایک پڑے مناظر ہی کیا کرتا تھا اس نے کیا گیا میں تو ہی سمجھا لے جب اس نے کیا گیا اس نے غلاسف کو ملایا اور غلاسف اور بٹی کو ملا کے کسی بھوتر کے اندر بند کر دیا کچھ دن تک مبالا سکروں کو پڑی پڑی رہی اس میں کیرے پینا ہوئے اور اس نے کہا میں ان کا خادق ہو دیکھ رہے ہیں اب لوگ سالک بیوانے پہ وہوں بندے پہ رہوں انہوں نے پہلے نیا خادق آگئے جو کیروں کا خادق ہے اس نے کیروں کو خالق کیا تیرے زہنے مولا کو پتا جنا مولا اس کے بعد کے مولا نے کرنایا میں نے اس میں کو خادق بن گیا تو نے ان کو خالق کیا اور نے کہا ہاں میں خادق ہوں مولا نے کرنایا تو خالق ہے تو اسے کہا ہاں میں خالق ہوں اب ایازہ امامت دیکھئے گا کمانِ محسون دیکھئے گا مولا نے کہا تو خالق ہے اسے کہا میں خالق ہوں فرمایا اتنا پتا ان کیوں میں نر کتنے ہیں اور ماتا کتنے ہیں بتا حیران ہوگیا یہ تو نہیں جانتا فرمایا عمروں سے واقع ہے نہیں وہ بھی نہیں جانتا فرمایا انہوں کا پتا نہیں ڈر کتنے ہیں اس کا پتا نہیں ماتا کتنے ہیں پھر بھی خالق بن گیا شرمندہ ہو گیا فرمایا ہم خالق نہیں ہے ہم خالق نہیں ہے وہ thereby فرمایا انہیں تو بابر دیکھ کہا میں خالق ہوں جب یہ نر بھی نہیں جانتا ماتا بھی نہیں جانتا அalgicر سات maxim ان میں نر ان میں آتا کتنے ہیں جے بھی جانتا ہو ان شورے کتنی ہے یہ بھی جانتا ہو ان کا مرسک کتنا ہے یہ بھی جانتا ہو اس کے معجود میں بھاڑک نہیں ہوں اور اس سے پڑھ کے میں آگ لیں لیکن میرا افتحان دیکھنا چاہتا ہے میں اگر مشرق ماں کو اشارہ دوں تو مبلد پہ چلے جائے گی مبلد ماں کو اشارہ دوں تو مشرق میں آجائے آپ اللہ نے اشارہ کیا دائے مالے بارے چلے گئے دائے مالے گھیڑے دائے آگے میں مہو کا مالا یہ کونسی بڑی مات کی دیس پیئے کے جس کا جب مماغروں کے سوڑا چھو پلتا کے پشل پر لے آئے گی ہیرو کے رکھ بھی تو بدل سکتا ہے ہیرو کے رکھ بھی بدل سکتا ہے تو یہ اختیارِ ماسوم تھا یہ اختیارِ ماسوم تھا اور یہ دیوائے تو تبکے اندر ہمارے وہ لکھتا ہے میں جو لحظنا تھا چلا جاؤں حضیلہ دیلی کا بھی یہ ایک ایسی اکھارٹی تھی ان کے پاس حضیلہ دیلی کا جلتا کہ جب علی ایک ایسی بات دیمی داکھتے ہوئے چاہاں جیوکیوں کا سمندر تھا علی کے ساتھ ایک صحابی تھا اس نے پڑھ کے جاہاں سبحانہ میں جانا مالا 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 پاک ہے وہ اللہ جو ان چوتیوں کی تینار نمل پاک ہے وہ اللہ جو ان چوتیوں کی تینار نمل پاک ہے وہ اللہ جو ان چیوٹیوں کا خالق ہے اس نے ناقوانا آپ ان کی تینات کو جانتے ہیں علی نے فرمایا صرف تینات نہیں ان کی عمریں کتنی ہے علی یہ بھی جانتا ہے ان کا رسک کتنا ہے یہ بھی جانتا ہے مارا مارا لیکن اس کے ماں وجود علی خدا کو جھوتا ہے جتونید ہے اس کو سمجھائے آئے گا اور جتنے کمالات بادشاہ علی کے ہیں وہ انہوں کے ادا کرتا ہے اور انہوں کے ادا کرتا ہے اور انہوں نے کہا اشن کی مجال نہیں انہیں کی مجال نہیں کہ علی کو مکمل تک کر سکے لیکن مکمل اندرات جو علی کا تکتا ہے اسے خدا آجاتا ہے مکمل اندرات جو علی کا رکھتے ہیں انہیں چودہ ماسومین علی کے سوا تیرا ماسومین کا لادہ اور خود علی اپنے آپ کو جانتا ہے لیکن ہم جتنی جتنی کوشش کر سکتے ہیں اتنی اتنی کوشش تو کرنی ہوں تو اسی کوشش کناب جیسی لطفے چلنا ہے اگر زمانہ یہ سمجھائے اگر پہاڑ بھی کچھ سے محبت کرتے ہیں ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں اسی لئے کام بیام شماعت قلبی سے بچا جائے ہیں روایت آپ نے سنرچی ہوگی محبت کرتے ہیں بہت کرتے ہیں بجوانہ جتنے ہوگی جو روئے جھو دائیں یا رونے کی شکل بنائیں یہ رونے کی شکل سے آپ کو بیراہ کرنچیے گا کیا پرار ہے رونے کا تعلق دل کے ساتھ ہے رونے کی شکل بنائیں یعنی دل کو آمادہ کریں دل کو آمادہ کریں دل کو آمادہ کریں کہ دل روئے دل رونے سے پیچھے کی بھڑتا ہے جب دل سخت ہوئے ہو جاتا ہے اس چیز سکھنا پاکی چاہیے کہ کہ میرا دل سمت نہ ہو جائے کہاں نہیں کہنا پھران شخص بدبط ہے بڑے سمت دل پر آجیے کیوں اس کا دل سمت ہو گیا دعائیں اٹھائیے جنار اٹھائیے کیسی کیسی دعائیں موجود ہیں دعاؤں میں رونا سیکھئے سجنوں میں رونا سیکھئے میں جو نظر میں جاری کے ساتھ کہتا ہے اگر وقت دعا آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے نہ پھر کسی موجود ساتھ کو کہنے کی بھی ضرورت ہی میرے لئے دعا کرنا یہاں کی محبتیں ہوتی ہیں پولماں وہ طالبینوں کو لائق سمجھتے کامل سمجھتے ان سے کہتے ہیں ہمارے لئے دعا کرو سادا کے عزام جو نیک ان تک ہی فرجت کرنے ان سے کہتے ہیں ہمارے لئے شاید دعا کرنا ہاں کیوں سمجھتے ہیں کہ ان کی دعاوں کو لوگی لیکن میں جب اللہ کہتے ہیں اگر دعا کے وقت آنکھ میں آنسو آ جائے تبھی دعا اللہ وسلم جاہتے ہیں دل سخت ہوتا ہے دل سخت گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے لیکن گناہوں سے پریشان بھی نہیں ہونا ایک لہنے پر سوچیے گا بھلنے جب مولا حسین کی گوڑے کی لگا میں ہاتھ ڈالا تھا تصفر کریں اس کی تصویر کیسے ہوئی ماتنی تصویر اس سے بڑا بھی گناہدار تھا اس وقت جب پھوڑے کی لگا میں ہاتھ ڈالا ہوئی ماتنی تصویر کی گوڑے کی جواب کوئی اس سے بڑا نگار تھا نہیں تھا نا لیکن جب توبہ کر کے حسین کے پاس آ گیا اس سے بڑا سعادت مند کوئی نہیں رہا اگر خدا ناستہ ہامنے سے کوئی وہاں پہ ہوتا آج یہ زمانے پہ کوئی ہوتا تو وہ بھر کو چھوڑتا اس نے تو تانے دے دے کے مانے نہ تھا تو تو وہی ہے جو مولا کو پہلانے کربلا میں لے آیا ہاں پڑی توبہ کرتا پھرتا لیا لیکن ایسا ہے کہ نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے کی طلب بھی کچھ ہے ایسے نہیں ہونا چاہیئے ہر شخص پر معاملہ اس پہ چھوڑ دینا چاہیئے ایسا ہے اس لیے نہیں سمجھانا یہ چاہتا جو جتنا بھی کناہ کار ہو اگر تدھائی کے کناہ کرتا ہے تیرے سامنے کناہ نہیں کرتا تو بھی دوسرے کناہ کو بیان نہیں کر سکتا ہاں یہ کہ کئی پشترہ کرنے آئے اس لئے اگر اس کے کناہوں پر پڑتا کرتا اللہ تیرے کناہوں پر پڑتا کرتا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی کناہ میں بدت کرتا رہا ہے اللہ سے دعا ہر تدھائی میں میرے لگ جو فلا فلا باتا ہے پیچارا نادان ہے یہ کناہ کرتا بھی ہوتا ہے اللہ اس کو توفید دے وہ کناہ چھوڑ دے یہ محبت ہے ہاں کوئی کنگار تھا اگر توبہ کر رہے تھا مسجد میں نظر آتا ہے تو بھائی نکلتے ہوئے اسے تانہ نہ دیتے تھے ہو اسے تو کی طرح سے مسجد میں آگیا ہے تو آج کی طرح سے بجلے سے حسین میں آگیا ہے نہیں ہو سکتا ہے وہ حقیقی توبہ کرنی کا ہو ویسی توبہ جیسی بڑھنے کی تھی تو یہ آیان حقیقی توبہ کے ایان ہے یہ آیان یمینک بڑھ بننے کے ایان ہے دعا خودہ سے ہی مانک کریں حسین کے سب کے مجھے ایک وحسہ بنا جیسے بڑھ کاؤں کا ترسا ہوتا ہے ایک ایک حسین کا صحابی اتنا کا کمال تھا اور حسین کے ایک صحابی کھنا مسلم پہ لگا بھی اگلہ مشہور تعداد ہے کہ بنی حاشق کے سترہ جوان کر بنا میں شہید ہوئے مشہور تعداد ہے اور بھی انتیدار پہلے کی مشہور سترہ کی ہے میں نظر کروں یہ تو ٹلکس میں بنو حاشق کہا گئے اگرچہ بنو حاشق تھے لیکن یہ سارے کے سارے حاشق بھی ابو طالب کی اولاد سے تھے دین خدا کا بچہ کرانا ابو طالب خلق ہے یہ اولاد ابو طالب تھی جو کربلا میں ماری گئی اور کربلا کی ایک پہلے شہید کا نام ہے مسلم بن عقی کہ جب کوفہ سے مولا کو خطوط آتے تھے بارہ ہزار کے قریبی خطوط میں نے ایک دن میں چھے چھے جو خط بھی مقبود ہوا تو مولا نے ارادہ کیا مسلم کو کوفے پھیجو جو رکوں جس پہ حسین اعتماد کرے اسے مسلم بن عقی علیہ السلام کہا جاتا ہے حسین نے مسلم کو آمادہ کیا اور مسلم سے کہا تھا مسلم حسنا کو لندرک شہادت تیرا مقدر ہے مسلم تو سمجھا کے بھویا دونوں بھائی ایک دوسرے سے بھائی تھے فابا بھا بھا بھائی رونے لکھیں عددار مسلم کو حسین تھی اجازت تھی مسلم تھی کونے میں بیٹھ کے ترہائی پر بیٹھ کے رو رہے ہیں کسی نے کہا مسلم کیوں روتا ہے کہا رو اس لیے رہا ہوں حسین کی زیادت سے محروم اور رہا ہوں حسین کی زیادت سے محروم اور رہا ہوں ہاں دعا ہے منزل پسائے میں اللہ ہمیں حسین کی زیادت کرنا نسیم کرے حسین کی زیادت مسلم کے صدقے میں ہمیں دے عدد عدد مسلم کو حسین نے پھیجا مسلم نکلے ہیں حسین کے ساتھ سے کوفتہ میں آگئے رضی اللہ اتنا پیار تھا مسلم سے رسول کو بھی کہ مسلم بن عقیر کے پر دلکھ ملتا ہے اور عمیر نے رسول سے پوچھا تھا یا رسول اللہ کیا آپ عقیر سے محبت کرتے ہیں حضرت عقیر سے آپ کو محبت ہے فرمایا مجھے عقیر سے دوہری محبت ہے ایک عبدالب کی وجہ سے ایک ایس وجہ سے اسی عقیر کا بیٹا تیرے بیٹے کی محبت میں مارا جائے گا حسین کی محبت میں مارا جائے گا اور روایت کے الفاتحہ تدما علیہ ویون المومنین اور وہ جو مسلم حسین کی محبت میں مارا جائے گا جانا مومن پیٹھ کے اس مسلم پہ آنسو باقایا کریں گے اللہ عقیر دعا تو یا رسول اللہ نے دی مسلم درو 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 پس طرح مسلم کوفے پہ آگئے کوفی میں آگئے محبت میں مارا جائے گا کئی ہزار کا دشتر مسلم کے ہاتھ پہ بائیت کر گیا لیکن آخری رات آئی مسلم کی زدگی کی مسلم نے نمازِ عشاء پڑھی مسلم دروازے تک آئے انتیس میں سے بھی حسر ہے گئے مسلم چھلتے جاتے ہیں کوفی میں وفائی کرتے جاتے ہیں ایک وقت آیا مسلم تنہا رہ گیا جب تنہا رہ گیا یہ تو مومنہ کے دروازے پہ آکے مسلم نے پانی مانگا مسلم کو پانی ملا یا نہیں ملا مومنہ نے ناکے دیا مسلم کو پانی پینے لیے میں کہوں گا آج پوپے میں مسلم نے پانی مانگا اور مسلم کو شہادت سے پہلے اس مومنہ نے پانی لا دیا بھی جب شروع نہیں ہوئی لیکن یہی کوفہ ہوگا کچھ مہینوں کے بعد حال محمد کو قیدی بنا کے نایا جائے گا اور اسی کوفے میں صدقے کی خجوریں بطول زادیوں کی طرف پھینکی جائیں گی حلیچ بیٹھیوں میں ملزوم وہ صدقے کی خجوریں رہ گی اور کہیں گی یا حدل کوپا اے کوپا لو ہم اہلِ ویتِ تب ہوا ہیں وہ صدقہ جو علیہ حرام وہ کیا کرتے ہو ہم پہ صدقہ حرام ہے اے جو محمد اللہ اے جو محمد اللہ اے جو محمد اللہ اے جو محمد ناہم پہ سکتا ہدا مسلم نے پانی مانا مسلم کو پانی مل لیا یہ مومنہ کہتی ہے جاہو اپنے گھر کہا گھر وہ جاہا ہے جس کا کوئی گھر ہو حضر دارو کا مسلم نے میرا گھر کوئی نہیں جب تعرف کروایا اس نے کہا جب میرے گھر میں مہمان ٹھہر جائیے حضر داروں مسلم اس کے گھر میں مہمان پڑے ہیں اس کے لئین اور گلوک بیٹے نے مہمانی کر دی مختصر دورا وصل مسائل دینا حضر داروں جب مہمانی کر دی مسلم کو پتا چکا وہ جو بھی اس مومنہ کے گھر کا محاصرہ کر دیا ہے غیرہ نے عاشمی نے کارا نہیں کیا کہ آپ گھر میں رہے بلکہ خود سے کہتے جاتے تھے موت کی طرف پر اس کے گھر سے باہر نکل آئے کہ گھر کی چار دیوانی کا محاصرہ میں کم تک کتنے عدب سے تڑا تھا حاشمی جوان کہ مومنہ کے گھر کا محاصرہ اس کے گھر میں جنگ نہیں کی اس کی چار دیوانی کا محاصرہ لیکن حیاء نہیں کیا تو فوجِ عشقیہ نے اور جو دشمن کی دیوانوں کا بھی حیاء کرتے تھے لیکن ازادیوں میں نے ہوتی کہ قیام پر جلایا تھا آجروں کو قدرنا اس دروازے کا حیاء لہیلوں نے نہیں کیا اس دن خر سے باہر آئے ہیں جنگ کرتے جاتے ہیں تھوڑا امسر جنگ پڑھنا چاہتا ہوں حضر داروں جنگ کرتے جاتے ہیں محمد بن عشق تھا اس نے ایک مرتبہ ابن زیاد سے کہا مجھے اور سپاہی پھیج اس نے پھیج دیئے جو کہنے لگا اور پھیج اس نے کہا تیری ماں تیرے ماں تم میں بیٹھئے پنتہ ایک ہے سپاہیوں پہ سپاہی مغوا رہا ہے دشتر پہ دشتر مغوا رہا ہے وہ پھوج پہ پھوج مغوا رہا ہے پھوجی پہ پھوجی کیوں مغا رہا ہے اس نے کہا تجھے نہیں پتا اسے مسلم بن عاقیل کہتے ہیں ایسی جنگ سے مسلم لڑ رہے تھے میں کہوں ایک جو ہلا مسلم کی جنگ تھی مسلم جانتے تھے کہ ابھی میں جنگ لڑ رہا ہوں حسین کے پاس آقا حسین کے پاس صحابی بھی موجود ہیں آباس بھی موجود ہیں لیکن آباس اور مسلم کی جنگ میں ایک فرق تھا جب غازی میں تانوے آئے جانتے تھے میرے پاس حسین کا صحابہ روئی میں ہی رہے گا آج رحمت اللہ آج رحمت اللہ مسلم جنگ کر دے جانے ہیں ہم روایت کے مختلف ہم میں آکے پڑھوں گا لیکن وقت کو آیا یوں نے کہا ایسے اس کو کابو نہ کر سکو گے اس کو دھوکے سے مار دو اللہ آپ کو دو خانے کے جائے مسلم کا روزہ دکھائے حضرت آلہ مسلم کو کہتا کہ ایسی ابن زیاد کے دروار میں لائے گیا اور کہا ان میں عید کو دے کہ دھو نے عمیر کو سلام جو نہیں کیا مسلم نے سین افتاد کے کہا تھا آدی جن عمیر سمن حسین میرا ایک عمیر ہے اور جسے حسین کہتے ہیں شاید یہی وجہ ہے آج حسین کو قریب کہتے ہیں اور مسلم کو عمیر مسلم ایسی ابن اللہ مسلم کو عمیر مسلم کہتے ہیں حضرت آلہ جنہائے مسلم نے اسے سلام نہیں کیا بس حضرت آلہ اس نئیم نے کہا کہ مسلم کو حجر رسالت دے تو حجر رسالت کیا مطلب کہا دار آلہ کی چھت پہ دے جاؤ دار آلہ کی چھت پہ مسلم کو دے جایا گیا حسین کی محبت کی جیمت مسلم عدا کر دے جا رہے ہیں بس حضرت آلہ اس نئیم نے اپنی تنوار نکالی اب جو تنوار نکالی سر تن سے جدا ہوا مسلم کا دھر دار آلہ کی چھت سے توفہ کی زمین پہ آیا میں لفظ کہتا ہوا جب نہیں پاکی چھوڑ کے پتول آئے ہو اور آگے پڑھ کے مسلم کا ناشا لیا ہو آجا مسلم اور میرے بیٹے کی محبت میں بالے جانے والے سرنا مسلم کو شہیر کیا گیا اور جتنے ظاہر بیٹھے ہو مسلم کے سامنے جو پمپرہ ہے وہ خانی بھی اور بہتا ہے بابا صحابی تھا خانی کو بھی شہیر کیا گیا تو ان کو شہیر کر کے گھوڑے کے ساتھ ان کے پیلوں میں رسیاں آ دی اور گھوڑوں کے ساتھ بھی رہا دے جاتے تھے کوپہ آلے باہر آگے انہوں نے کہا ہر جلو پرداشت کیا راشوں کی کامادی پرداشت نہیں کریں گے انہوں نے راشے دیئے اور دفن کر دیئے میں گھوڑا جدہ بھی مسلمہ آمیر ہے اور پتہ نظیر لیکن جانا شاہ پانا آدھا تھا ہرے بندیرہ کے پہلے پر آپ کے ناشے کو نفر کر دیا وہ نہیں آیا تو حسین کا کوئی نہیں آیا وہ تارے کے کھوڑے پارے کو پاکے پھارے کے کھوڑے نارے کو پاکے ہر ناروں مجھے نے سانبیاں تھی حسین کو اتنا ملی مسلم پھارے گئے کھانی شہید ہو گئے حسین اللہ اینڈالنہ وہ اینڈالنہ اس کے بعد خیموں کا روکیا اور آئے ہے وہاں جہاں مسلم کی یقیمہ تھی اللہ کسی کی بیٹھی کو چھوٹے سلوے قتیمی کا محسوس نہ دکھائے اور بچیوں کے ساتھ آبان رہو حسین بچی کو پیان لگتے جانے ہیں بچی کا مولا ایسے شمکت کر رہے ہیں جیسے یتیموں پہ شمکت کی آتی ہے حسین کا بیٹھی جا ہوا اگر تیرا بابا پانا بیان تو میں تیرا بابا ہوں میری مہنے تیری مائے ہیں میرے بیٹھی تیرے بھائے ہیں بردہ وہ حسین پہ پیار کیا مسلم کی یقیمہ کے سر پہ دست شمکت کر رکھا اس لیے کہ یقیموں کے ساتھ ایسا ہی بتاؤ کرتے ہیں میں کہوں گا مسلم کی یقیمہ تیرے بابا کی شہادت کے بعد جسی نے دست شمکت رکھا تو دست شمکت کو نہ رکھا ایسا ہی تیرے بابا کیا ایسا ہی تیرے بابا کیا سلطہ لکھا تیرے بابا کیا سلطہ لکھا ایسا ہی تیرے بابا کیا سلطہ لکھا